ہم یہاں پر حکومت کے اس ناپاک منصوبے پر ہاتھ کھالنے آئے ہیں جس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ شیعہ الگ ہیں اور سننی الگ ہیں شیعہ سننیوں کے ساتھ نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی شیعہ سننیوں سے الگ سے ہی نہیں لفت پاک کے باتے ہمیشہ ہمیشہ شیعہ نے ہمیشہ مظلموں کا ساتھ دیا ہے ظلم کے سلاف آواز اٹھائی ہے کیونکہ اسلام ہمیں ظلم کے سلاف آواز اٹھانے کا حکم دیتا ہے مظلموں کی جو ہے امداد کا ان کی دسکری کا ہمیں حکم دیتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا مظلوم ہو مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو یہودی ہو سننی ہو شیعہ ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے اگر مظلوم ہے تو اس کا جفاہ ہمارا قریصہ ہے ہم پر شرعن واجب ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے قریصے کا حساب کیا جامعہ کے ان سٹوڈنٹس کو ہمارا سلام جنہوں نے اپنی حدیات لوانا برداشت کر لیا مدر خاموش رہنا پسند نہیں کیا ہمارا سلام ان مردوں پر ان عورتوں پر جنہوں نے اپنا آرام بالائے طاق رکھ کر کے مشکل کے مشکل حالات میں بھی ظلم کے سلاف آواز اٹھائیے ہم یہی سے ہندوستان کی اس حکومت کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی حکومت ظلم کر کے باقی نہیں رہ سکتی ہے